موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں روینہ انساری کچن میں آپ کے لئے شاہی بینگن تیار کر رہی ہوں فرائی پین چولے پر رکھاوا گرم ہو رہا ہے اس میں میں کچھ مسالے اور ڈرائی فروٹ ڈرائی روست کروں گی آدھا کلو بینگن میں نے لے کر انہیں کاٹ کر اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیس میں تیار کر لیا ہے پانی میں آدھا ٹیبل سپون نمک ڈال کے میں نے بھیگو دیا ہے اور اسے دبا کے رکھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان میں آئیرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ کالے پڑ جاتے ہیں پانچ بادام دو کاجو اور تین لونگے ڈال رہی ہوں اور انہیں چالیس سے پینٹالیس سیکنڈ تک ڈرائی روست کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں 45 سیکنڈز ہو چکے ہیں ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا اور ایک ٹی سپون سخیز زیرہ ڈال رہی ہوں یہ بھی روست ہوگا اس کو بھی میں اراما آنے تک روست کروں گی دو درمیانے سائس کی پیاز اور دو درمینے سائس کی ٹیماتر لے کے میں نے انہیں کاٹ کے اور پانی میں ڈال کر تھوڑا سا تقریباً دو ٹیبل سپون اور اچھی طرح سے اُبال لیا تھا اور انہیں میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ میں ڈالوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے بہت اچھا سا اراما آ رہا ہے اب میں انہیں اتار کر اور اسی چولے پہ یہ ساؤس پین رکھ رہی ہوں اور انہیں میں تھوڑا سا تھنڈا کر کے بلینڈ کر کے کورس پورڈر بنا کر لاؤں گی آدھا کپ کوکنگ آئل ساؤس پین میں ڈال رہی ہوں یہ گرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں کچھ چیزیں ڈالتی ہوں ایک ٹیبل سپون لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ہے اسے میں تھوڑا سا ساؤتے کروں گی اب پھر ٹیمارٹر اور پیاز جو میں نے پیس کا رکھیں وہ اس میں ڈالوں گی اور فلیم ہائی کر کے میں سے تھوڑا سا بھونوں گی بہت زیادہ نہیں بھونیں گے اس لیے کہ یہ آل رڈی پکے ہوئے ہیں اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی آدھا ٹیبل سپون پساوہ دھنیا کوارٹر ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون نمک ایک ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ اور سرخ میچ آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور دو پینچس کلون جی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اب ان سب کو میں اچھا طرح سے مکس کر کے بھون رہی ہوں تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے مسالے کو بھونتے ہوئے تین نٹ ہو گئے ہیں آئل اوپر آ گیا ہے بینگنوں کو میں اچھی طرح سے دھو کر اس میں جو پانی تھا وہ نکال کر اور ساف پانی سے میں نے اسے دھویا ہے لے آئی ہوں یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹ اور مسالہ میں نے ڈرائی روست کیا تھا وہ بھی میں یہاں گرائن کر کے لے آئی ہوں یہ بھی اس سٹیج پر ڈال رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ان تمام مسالوں کے ساتھ اور بینگن کے ساتھ بھی فرائی کروں گی فلیم میں ہائی ہی رہنے دوں گی ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ تک میں بھونتی ہوں تو پھر ہم ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد بینگنوں کو مسالک ساتھ بھونتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں ہم اس میں پانی بلکل نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ریلیز ہو گیا ہے اور اب مزید پانی نکلے گا میں ڈھککا رکھ رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد فلیم کو لو کر دوں گی تو پھر یہ گلیں گے پھر ہم ملتے ہیں دس سے پندہ منٹ کے بعد درمیان میں میں انہیں چیک کرتی رہنگی ٹیکسٹر بتا رہا ہے کہ یہ گل چکے ہیں اور بہت اچھے سے بھون بھی گئے ہیں جی بہت اچھے گل گئے ہیں اب میں اس میں کچھ چیزیں ڈال کے اسے تھوڑا سا اور بھونوں گی ایک ٹیبل سپون املی کا پلپ ہے ایک لیمن جوس اور ایک ٹیبل سپون ڈیسی کےٹڈ کوکوناٹ ہے جسے میں نے تھوڑا سا روز کر لیا تھا اس کے علاوہ یہاں چار پانچ ہری مرچیں ہیں جنہیں میں نے کٹ لگا دیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہرا دھنیاں ہیں جس میں سے تھوڑا سا میں نے گارنیشن کے لیے بچا لیا ہے اب ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی فلیم ہائی کر کے ایک سے دو منٹ تک اسے بھونوں گی تو پھر ملتے ہیں بھوننے کے بعد دو منٹ ہو چکے ہیں آئل بھی اوپر آ چکا ہے فلیم آف کر رہی ہوں اور آپ کے لیے ڈش آؤٹ کرتی ہوں ویورز آپ کے لیے شاہی بھینگن تیار ہو چکے ہیں اسے میں نے ہرے دھنیا سے گارنیش کر دیا ہے اسے آپ نان یا چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے بہت لذیذ لگیں گے ان شاہی بھینگن کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ ملتے ہیں